ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کنٹرولر کو کس طرح انسٹال کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں یہ سولر پینل بنایا ہوا ہے اس میں پاسٹیو اور نیگٹیو ٹرمینلز ہیں آپ نے پولیریٹی کا بہت خیال لگنا ہے کیونکہ اگر کنٹرولر میں یہ وائرز اولٹ پولٹ ہو گئے مطلب پاسٹ کو آپ نے نیگٹیو میں لگا دیا اور نیگٹیو کو پاسٹیو میں تو کنٹرولر بہت جندی چل جائے گا اس لئے آپ نے پولیریٹی کا بہت خیال لگنا ہے آپ نے ڈیسی سرکت میں پاسٹیو اور نیگٹیو کا خیال لگتے ہوئے کنٹرولر کو یہاں پر لگا دینا ہے یہ سولر پینلز کے وائر ہیں یہ پاسٹیو پاسٹیو کے ساتھ اور نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ میں نے بلکل ٹرمیلز بھی اس طرح بنائی ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ ساتھ دکھائی دے گا یہاں پر پولیریٹی کو آپ دیکھیں پاسٹیو نیگٹیو یہاں پر سولر پینل بھی بنائے ہوا ہے یہاں پر بیٹری کا کنٹرولر ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے پولیریٹی کا خیال لگنا ہے پاسٹیو نیگٹیو اور یہاں پر جو لوڈ لگا ہوا ہے جسے آپ آوٹ پوٹ لیتے ہیں اس میں پاسٹیو نیگٹیو وہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اولٹ لگائیں گے تو لائٹ نہیں دے گا اور آپ کو پاسٹیو کے ساتھ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ لگائیں گے تو وہ پھر جلے گا تو یہاں پر لوڈ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیٹری کا والٹیج آٹ سے کم ہو جائے تو یہ اٹومیٹکلی آپ ہو جاتا ہے آپ نے یہاں سے کنکشن لینا ہے تو آپ کی بیٹری بھی نہیں ختم ہوگی جلدی وہ خراب بھی نہیں ہوگی اور آپ وہ زیادہ دیر کے لیے کام کرے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح یہ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر کنٹرولر کا بھی میں نے بنائی ہو ہے پاسٹیو نیگٹیو بیٹری کا یہاں پر پاسٹیو نیگٹیو کے ساتھ لگا دینا ہے اور یہاں پر لوڈ بھی لگا دینا ہے اس میں پاسٹیو نیگٹیو وہ تو آپ نے خیال رکھنا ہی ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کنٹرولر سولر پینلز اور بیٹری وغیرہ یہ سب کنکشن کرنے ہیں پاس بیٹری کے وائرز ہیں آپ نے سب سے پہلے چک کرنا ہے کہ کونسا وائر کس کنیکشن کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ جو گرین ہے یہ ہمارے پاسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو آپ نے پاسٹر یہ جو دیکھ لیں آپ پاسٹر سائن بھی بنا ہوا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اس میں لگا دینا ہے خیال رہے کہ کنیکشن ٹائٹ ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ نے بیٹری کے کنیکشن کنٹرولر میں لگا دینا ہے کیونکہ کولر پینل ہوتا ہے اس کی جو ولٹیج ہوتی ہے وہ پلکچویٹڈ ہوتی ہے اس لیے وہ ٹوکلک سٹارٹ کر دیتی ہے اور کنٹرولر جاننے کا خطرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بیٹری لگا دینی ہے ٹھیک ہے لوڈ لگا ہوا ہے آپ نے سارے گھر کا جو بھی لوڈ ہے وہ چاہے وہ فینس ہوں چاہے وہ لائٹس ہوں تو وہ آپ نے یہاں سے آوٹ پوٹ لینا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ آر ٹھول پر یہ اٹومیٹکلی آپ ہو جاتا ہے اور آپ کی بیٹری خراب ہونے سے بچ جاتی ہے آر ٹھول پر لاسٹ میں آپ نے یہاں پر بلو آئر جو ہے وہ میں نے نیکیٹیو ٹرمیل کے ساتھ تچ کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت جلدی جلدی چارج کر رہا ہے اور یہ اگر میں ہٹا ہوں تو یہ 10.2 وولڈ شو کر رہا ہے اور جب میں سولر پینل کنیکٹ کروں تو وہ ہمارے پاس 12, 13, 13.3 زیادہ سے زیادہ یہ 13.5 پر ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے آپ کی بیٹری فل ہو گئی ہے سارے کنیکشن انزٹ کر دیئے میں نے یہ لوڈ کے لئے یہ بیٹری کے لئے اور یہ سولر پینل کے لئے اچھا آپ دیکھیں یہاں پر آئی کی لگا ہوا ہے جب جو آپ پریس کریں گے تو باہر لوڈ آپ کا آن ہو جائے گا اور میں دوبارے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آٹھ وولڈ سے کم ہوتے ہی یہ کنیکشن آف ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آٹھ وولڈ سے جب بیٹری کی ولٹیج کم ہو جائے تو وہ بیٹری کے لئے نقصان دے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کنیکشن یہاں سے لینا ہے جس کے وجہ سے آپ کی بیٹری بھی غرب نہیں ہوگی اور وہ زیادہ آسا چلے گی یہ کنیکشن لگے ہوئے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ولٹیج کتنا ہے دیکھیں یہ ٹیمپریچر انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ 32 ڈگری سی ٹیمپریچر ہے آج یہ جو سولر پینل ہے وہ تقریباً ابھی اس پر ایمپیر جو ہے اس کا کم آ رہا ہے کیونکہ اس وقت اس پر جو لائٹ ریز ہیں سن کی لائٹ ریز وہ کم پر اپڑ رہی ہیں یہ آپ کو لوڈ کا باہر کا کیونکہ یہ ایل ایڈی ہے یہ اتنا زیادہ اس کا ایمپیر نہیں ہے اس لئے زیرو زیرو شو ہو رہا ہے یہ آپ کا سولر پینل کا ہے اور یہ لوڈ کا ٹھیک ہے موسیقی موسیقی